بہت شکریہ میں تمام آنوبل کیابنٹ میمبرز کو اور گورنمنٹ آفیشلز کو خوشان دیت کہتا ہوں آپ کو بہت شکریہ کل وزیرستان میں پھر شہادتیں ہوئی ہیں اور دو جگہ پر کیپی میں کل شہادتیں ہوئی ہیں اور جوان زخمی ہوئے اور کراچی میں بھی سیڈیڈی کے ایک ڈی ایس پی اللہ کو پیارے ہو گئے اس کے لیے رجیام صاحب دعا فرمائے میں کچھ گزارشت کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ محرم حرام کا آغاز ہے اور اس کے لیے وفاق کے حوالے سے بھی انسٹر انٹیریئر سیکٹری انٹیریئر ان کی ٹیم اور صوبوں میں بڑی کلوز کوڈنیشن ہونی چاہیے اور دوسرے جو ادارے ہیں نکٹا ان سب کی جو بھی انفرمیشن ہے جو بھی ان کی انٹیلیزنٹ ہے وہ ہمیں اسلامباد میں اور صوبوں میں فوری طور پر ان کو شیئر کرنا چاہیے اور جہاں پر بھی کسی وفاق کی طرف سے مدد کی ضرورت ہے چاہیے اسی طرح آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست و دعا ہیں کہ یہ مہینہ بڑے اچھے اور پورمند طریقے سے وہ منقد ہوں اور اس سے جو قومی اگزیتی کو فروغ ملے اور قومی اتحاد کو تقویت ملے تو اس لحاظ سے میں سیکرٹری صاحب کو گزارش کروں گا کہ آج ہی اس حوالے سے تمام مطلقہ وزارتوں کو اور اداروں کو آپ باقاعدہ ایک ہدایات بجوا دیں دوسرا میں ایسیو کی میٹنگ اٹن کر گیا ہوں اور اس سے پہلے میں تاجکستان گیا تھا بہت اچھے ہمارے وہاں پر یہ دورے ہوئے اور تاجکستان میں بھی بڑی اچھی ہماری گفتگو ہوئی اور اس کے بعد پر قضاقستان میں ایسیو کی میٹنگ تھی اور وہاں پر سائیڈ لائنز پر جو ہمارے مختلف ممالکی جو سروران تھے ان سے بڑی اچھی ہماری ڈسکیشن ہوئی اور خاص طور پر عروض کے ساتھ کاروباری اور سرمایہ کاری کے حوالے سے ایک ہمارا بڑی جامع پریزیڈ پوٹن سے ہماری گفتگو ہوئی جس کا پھر ہم نے واپس آکر فوری طور پر ہم نے ایسیو کی ایسیو اکبال صاحب کی سربائی میں ایک کمیٹی بنائی تاکہ اس کے جو وہاں پر ڈسکیشنز ہوئی تھی وہی سے میں نے قضاقستان سے کنوے کروا دی تھی پرسوں میں نے ریویو میٹنگ دی چائنہ کے حوالے سے جو ہمارے وہاں پر بہت ہی شاندار جو پرڈکٹیو ڈسکیشن ہوئی تھی پریمیر لی کے لیول پر پریزیڈنشی کے لیول پر ہم شنجن گئے تھے ہم شانجی پرامنس گئے تھے بیجنگ میں کئی جی ٹو جی بی ٹو بی شنجن میں میٹنگ سوئیں اس کا میں نے پرسوں ریویو لیا تھا تو میں کیابنٹ کو آگاہ کر رہا ہوں کچھ وزارتوں نے اچھا کام کیا اب میں نے بیس تاریخ کو دوبارہ میٹنگ کی ہے یہ میں بڑے عدب سے آپ کی ختمت پر ارز کرنے چاہتا ہوں تو اس حوالے سے میں مہربانی کر کے اپنی کمر کسیں اور دن رات محنت کریں یہ ملک کا معاملہ ہے یہ پاکستان کے وسائل کا معاملہ ہے یہ پاکستان کے مسائل کا معاملہ ہے اس کو حل کرنے کا معاملہ ہے پاکستان کو آگے لے گی جانے کا معاملہ ہے اب آپ دیکھیں کہ ابھی پرسوں کوئٹہ میں جو ہم نے یہ کیا سولوریزیشن آف ٢٠ی ایٹھ تھاؤزنڈ ٹیوبیلز یہ کوئی کوئی معمولی بات نہیں تھی اس کے اوپر کئی ہفتے باتیں ہوئیں کئی آگے پیچھے ہوئے فائنلی الحمدللہ جب نیت ہو تو راستے نکل آتے ہیں اس میں وزارت پاور نے بڑی محنت سے کام کیا وزارت خزانہ نے بڑی محنت سے کام کیا وزارت لاؤ نے بڑی محنت سے کام کیا خود چیف مرسل بلوجستان اور ان کی ٹیم نے بڑی محنت سے کام کیا میرے آفس کے جو ہمارے جو افسران ہیں سیکرٹری آہد چیما سب نے مل کے بے پناہ کام کیا تو ایک نتیزہ نکل آیا اور ہمیشہ کے لیے جو بلیڈنگ ہے اسی ارب روپیت سے نہ اندازہ کریں آپ سرہ کوئی معمولی بات ہے آپ کو بجلی کے لالے پڑے ہوئے ہیں چوری ہو رہی ہے اپنے ٹرانسپیشن نائنز کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے اور پھر ہم بیٹھے رہیں تو اس طرح تو کام نہیں ہوگا تو الحمدللہ ہم نے ایک بہت بڑا مرلہ تائے کیا ہے اور اس کے لیے میں وزارت پاور کو دل سے خراج تحسین پیش کرنے چاہتا اور وزارت خزانہ کو بھی اور درجہ پا درجہ سب کو اور پھر بلوجستان کی گورنمنٹ کو اور یہ ریکارڈ کر لیں چیم انگلوجستان ایف سین اس فالوپیس ایکسلوٹلی ونڈرفل بلکل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ریکارڈ پہ لیا یہ بات اس شخص کا جو فالوپ ہے اس کے بغیر چیزیں کہاں حال ہوتی ہیں دس لاکھ ٹیوبل ہے دس لاکھ ٹیوبل تیل پہ چلتا ہے چھتر سال گزر گئے ہیں دس لاکھ جو ٹیوبل چل رہا ہے تیل کا ساڑھے تین ارب ڈالر سالانہ امپورٹ ہو رہی ہے اور آج ربطالہ نے ایک موقع دیا ہے پاکستان کو اس حوالے سے کہ یہاں پر سورج کی شوائیں کی یہ ملک نعمت سے مالا مال ہے چاہے وہ سندھ ہے بلوجستان میں یہ شوائیں سب سے زیادہ ہیں اس کے بعد جنوبی پنجاب ہے اس کے بعد ہم فائدہ حاصل نہ کریں اور پاکستان کی معیشت کو برباد ہوتے دیکھتے ہیں تو یہ کس طرح گاڑی چلے گی میں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اب میں نے وزارت خزانہ کو بھی گزارش کیا اور وزارت پاور کو بھی گزارش کیا اور انہوں نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے کم از کم انہوں نے فلیک تو کیا کہ یہ سپیس ہے اب اس کے لئے اب وزیر خزانہ کو ان کے ٹیم کو پوری ایک بزنس موڈل بنانا ہے اور رسوموں کے ساتھ ہم نے پوری کارڈنیشن کرنی ہے اور مل کر اگر یہ دس لاکھ اندازہ کریں دس لاکھ ٹوول کا ایون ایف ایٹس دینا فیسٹ فیشن اگر ہم اس کو ہم حل کر لیں تو اس سے بڑی اور کوئی قوم کے خدمت نہیں ہو سکتی ساڑھے تین ارب ڈالر ایک طرف بچت سالانہ فورنگ چینج میں اور اس طرح جو کسان کو جو سستی بجلی ملے گی اس کی لاغت سے وہ کتنی کم ہوگی کتنی اپنا ذراعت میں ترقی ہوگی تو اس کا ہم اندازہ لگائیں اس کے فوائد کا اور ذراعت میں ہم ہزار کی مہمان بات کر کے آئے ہوں کہ ہم اپنے خرچے پہ ہم اس کو انشاءاللہ لے کے آئیں گے اور سارا خرچہ ہم برداشت کریں گے جس طرح میں نے ماضی میں پنجاب میں جو ہم نے چائنیز لینگوچ کورس کے لیے چھے سو بچے بچوائے تھے میں نے پنجاب کے اپنے خرچے پہ وہ ایک جہاں پر ہم ریسر سینٹر گئے تھے وہ تو چالیس حضائف دیتے ہیں ممکن کہ کچھ اور یونیورس یونیورسٹی ہم بھی کچھ چند حضائف دیتے ہوں برداشت ہی نہیں ہے ہمیں چیز ہوں سینٹھ ون تھاؤزن بوئیس اور گرلز کوئی ٹائم میں مجھے انہوں نے کہا کہ پرائمیسٹر مہربانی کر کے آپ اس میں ہماری کراچی میں بھی کہا کہ زراعت میں نئی ٹیکنولوجی نئی طرح لے کے آئیں اس طرح اپنے پٹورنی سیکٹر جو ہے اس میں بے پناہ اس میں پوٹنچل ہے اس میں ہم شانجی پرامنس میں ہم بات کر کے آئے تو ان کے پرم کول گیسیفکیشن ہمیں مائنز اور منولز اپنے آپ کے جو صبح آپ کے جو گلگت بلتستان میں بے پناہ زخائر تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہمیں کر رہا ہے میں تو میں بار بار یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ کہنا کہ میں اب ٹائم اس رننگ فاسٹ اور ہمیں ریسنگ اگنس ٹائم اس لئے آپ نے اس سے بڑی قوم کی ہیروز بنیں گے آپ انشاءاللہ آپ چاہے کوئی منسٹر ہے چاہے کی سیکرٹری ہے کوئی جیرمن ہے کوئی ایڈیشنل سیکرٹری ہے کوئی ڈپٹر سیکرٹری ہے وہ ہیروز کہلائیں گے جو اپنی وزارتوں میں ایک انقلاب لے کے آئیں گے خوشحالی اور ترقی کا تو اس میں اب کوئی تاخیر کی گنجائش نہیں ہے بالکل اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب دن رات اس کے لیے میں کام کرنا ہوگا اور اس کے علاوہ ڈاؤن سائزنگ اور آئیٹ سائزنگ ابھی میں میٹنگ میں لے کے آ رہا ہوں کسی وزارت نے ذرا بھی تساہل سے کام لیا اور ڈلینگ ٹیکٹکس اختیار کیے تو I will not tolerate that please make no mistake about it آپ کو اگر کسی وزارت کا کسی اس کے سبسیدوری کا اگر جائز مقام ہے valid reason ہے سوا بسم اللہ لیکن for the sake of just to protect an entity for perks and privileges this was thing of the past not today it will not happen it will not happen and it might not happen I am telling you very frankly تو اس کے لئے ہمیں اب میں کراچی گیاں ہوں اب بتائیے پی این ای سی پاکستان نیچنل شپنگ کورپیشن دس جہاز یا بارہ جہاز اور پانچ ارب کی ان کے ترہائیں ہیں کتنا بڑا ظلم پانچ ارب ڈالر کا فریٹ پاکستان ادا کرتا ہے سالانہ پانچ ارب ڈالر کا تو کیا ہمیں اب جہاز نہیں لینے جی بنگلہ دیش کے پتہ نہیں پانچ سو چھے سو جہاز ہیں ہندوستان کے پتہ نہیں کتنے بارہ سو چودہ سو پندہ سو جہاز ہیں ہمارے بارہ جہاز اور پانچ ارب ڈالر کا فریٹ ہم ادا کریں کچھ کوئی پرواہ نہیں ہے بالکل احساس نہیں ہے کہ کم کم فلیگ یہ کر دے کہ جناب یہ مسئلہ ہے اس کو حل کریں اور اکراچی پورٹ ہم گئے جی وہ زمین ہے جی وہاں پر ہمارے کنٹینر ہیں وہاں پر ہم تعمیر کر دیں گے ریل سٹیٹ اور ارب ڈالر پہ آئیں گے تو مجھے بڑی تقریب میں نے کہا کہ آپ کا یہ کام پورٹ کو ایفشنٹ بنانا ہے کہ آپ نے ریل سٹیٹ میں جانا ہے اگر ریل سٹیٹ میں جانا ہے تو ریز ایڈیشنل ریسورسز فائن بٹ پورٹ کو تو ایفشنٹ بنائیں پہلے آپ اس طرح کسٹمز کا حال مجھے جو اپنے ملی ہے پریزنٹیشن اس میں بتایا گیا کہ کراچی پورٹ پر بارہ سو ارب ربے کی چوری ہو رہی چوری جو اس وقت جو لاغو ہے امپورٹ ہمارے سلیپس ڈوٹیز کے جو بھی ہیں اس کے ذہب بارہ سو ارب ربے کی چوری ہو رہی ہے اگر بارہ سو ارب ربے کی چوری نہ ہو یہ آپ کا ریکوری میجرز آپ کے ڈیولپنٹ کے داسو ڈائم ہے آپ کا باشا ڈائم ہے آپ کے سولرزیشن ہے اس میں یہ پیسہ لگ سکتا ہے what i'm saying is that we have to have honest self in introspection تاکہ یہ قوم کی اللہ نے یہ موقع کر دیا ہے تو جد کر ہم قوم کے خدمت کر دیں اور دن رات ایک کر دیں پھر سب اس کے ہاتھ میں ہے اسی طریقے سے کل اپنا غریب طبقہ جو ہے یہ بجلی کا جو اپنا وہ چیخ ہٹا کلچر یہ بن چکا ہے جی ٹیکس لگانا بہت مجبوری ہے ضروری ہے مجھ پہ نہ لگائیں اس پہ لگا دیں اس پہ لگا دیں اس طرح تو یہ ملک نہیں چلے گا یہ جو آپ کی ریل سٹیٹ کا جو کاروبار ہے اور فرس ٹائم لگا مگر میں نے جو پوچھا ان سے بیٹھیں ایم ایس اور جی پان سور میں سمجھتا ہوں کہ it's drop in the ocean میں نے کہا کہ اپنا مہربانی آپ کی ہم یہ کام کریں گے لیکن مطلب کہنے کہ یہ یہ وہ ایریاز جہاں پر ابھی بھی سپیس ہے ان کو تو ہم اگنور کریں اور جہاں پر جو fix جن کے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں ان کو پتا ہے کہ ہماری لگی بندی ہماری salary ہے وہ declared ہے اس پہ کچھ چھپایا نہیں جا سکتا اس کو مزید ٹیکس کرتا ہو تو یہ چیزیں اس طرح نہیں چل سکتی یہ ہمیں structure deep structure reforms لانے پڑیں گے کڑوے فیصلے کرنے پڑیں گے آئی ایم ایف کا ایک نظام ہے ہمیں جلانا اس کے بغیر اگر گزارا ہو سکتا تھا تو ہم کیوں جاتے میری اور آپ سب کی دعا ہے کہ یہ آخری موقع ہو آئی ایم ایف کے پاس جانے کا لیکن یہ باتوں سے تو نہیں ہوگا یہ قربانی اور حصار کا سفر ہے کل جو فیصلہ جو کیا ہے وہ ایک غریب آدمی کی عشق شوئی کی ہم نے یعنی میں جو بات کر رہا تھا شدید گرمی لوڈ سیڈنگ ان ایریز میں بجلی تو سرپلس ہے لیکن لوڈ سیڈنگ ان ایریز میں ہو رہی ہے یہاں چوری ہو رہی ہے لیکن وہاں پر بسنے والوں کو یہ تو احساس چھوئے شدید گرمی میں یہاں پر لوڈ سیڈنگ ہو رہی ہے بتدریج اس کے اوپر میں لے کے چلے لیکن اس رستے کو ہمیں اپنانا ہوگا آگے چلنا ہوگا اس کے بغیر ہمیں یقین کر لیں کہ یہ قوینہ یہ وفاق یہ صوبہ یہ ملک پاکستان یہ جو حالت بن چکی ہے ہم سب کے سامنے ہیں بالکل ہم سب کے سامنے ہیں تو اس لیے ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ کے اوپر میری پرسنل تو جو ہے آئی ونٹ آئی لسن نو ٹو آئی وائنگ اپ پی ٹی وی ٹی یہ میں نے آپ کو دو ہفتے دیئے تھے دو ہفتے مکمل ہو گئے ہیں آئی وانٹ آ کمپلیٹ کلوجر آف دس تو یہ ہمیں آلٹرنیٹ آلٹرنیٹ جو سسٹم ہے وہ ہمیں ڈھونڈ لیا ہے جو آئی ڈاپ پنجاب کا ہے اسی موٹل پہ بالکل چھوٹا سا آپ رکھیں اپنے جو فیزبلٹی بنائیں جو آپ کونٹرکٹ آورڈ کرنے کی کپیسٹی ہو ان دن ٹھرڈ پارٹی یوں ویلیڈیشن انڈ اٹس آل تو یہ میں یہاں پر گزارشت کرنے چاہتا تھا اور کل جو ہم نے پچاس ارب روپے کی اب ڈیولپنٹ جو بجٹ اس میں سے کٹ لگایا ہے کہ غریب آدمی قدر جائے ٹیکس بھی وہ دے رہا ہے سیلیڈ کلاس پھرسا ہوا ہے مہنگائی ہے شدید گرمی ہے وہ تو بچارہ امانداری سے بڑی مشکل سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے تو اس کے لیے بھی کل پچاس ارب روپے کا ہم نے انتظام کر کے کٹ لگا کے ہم نے ان کو کچھ تین مہینے کا ریلیف دیا ہے بھر یہ تین مہینے کا ریلیف it's not just like that اس تین مہینے میں i would want to have massive physical space through extra measures to recover our revenues enforcement جیسے کہتے ہیں آپ کے جو بجٹ میں آپ جو ٹیکسٹ لگائیں وہ اس کے علاوہ ہیں یہ enforcement ہے enforcement کے ذریعے وہ پیسہ جو دوب رایا عربوں کھربوں کا جس طرح میں نے بتایا صرف کراچی پورٹ پہ بارہ سو ارب روپے کی چوری ہو رہی ہے it's a huge amount آپ کا فیڈل بجٹ تنگا ہوں 890 اور بارہ سو مہامر چوری ہو رہی ہے وہ آپ کراچی پورٹ پہ اس طرح دوسرے آپ کے جو شعبے ہیں جن کی میں بار بار بات کرتا رہا ہوں تو میں i beg of you in the name of Pakistan let's stand up and accept this challenge and move forward in unison and create a difference so that our posterity will remember us for our humble yet great deeds جام صاحب اب مجھے فائنل پلان دیں ساٹھ ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کا میں نے ان کو ہر چیز یہ نوٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں بڑی اچھی بات ہے لیکن nation want results اب ہمیں results لے کے آئیں اس طرح ایٹی کو میں نے کہا ہے i want results کہ پچیس ارب ڈالر کا پانچ سال میں کس طرح لے کے آئیں گے اگر نائنٹی پرسن بھی یہ achieve کرنے ایٹی فائی پرسن بھی یہ achieve کرنے it's a great success story you will tell for ages to come تو یہ میری گزار شاہد ہے میں یہ آپ کی خدمت برس کرنا چاہتا تھا تو مہربانی کر کے یہ بجٹ ہو چکا آپ ہمیں کمر کس کے دن رات محنت کرنے خون پسینہ بہانا ہے اور results دینے ہیں ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں